مالک بن دینار ایک ایسا انسان گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا ہی کمال دیا تھا جساں دینار آج کل مہنگا ہے نا تو مالک بن دینار کی باتیں بھی بہت مہنگی ہیں ان کا بھانجی اتفاق سے ایک دن رات کو دروازہ کے پیچھے چھپ گیا ہے کہ میں دیکھوں میرے ماموں کی عبادت کیسی ہے تو مالک بن دینار عشق عبادت جب اپنے کمرے میں گئے دروازہ بند کیا مسلح بشایا اور اللہ اکبر کہی رونے لگ گئے اس قدر روئے رکوع میں گئے پھر روئے سجدے میں بھی یہی کیفیت سہری ہو گئی اور آخر روتے روتے کیا کہتے ہیں اپنی ڈاڑی کے سفید بالوں کو پیش کر کے اللہم مابدنا کحق عبادتک اللہ تیری عبادت کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکے نہ کر سکتے ہیں لیکن ایک التجاہ ہے اللہم حر شیبت مالک على النار اللہ اس سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کراتے دیں مالک من دینار کہا کرتے تھے یا مغیرہ افسر کل اخل لک مغیرہ اپنے دوستوں کو گوھر سے دیکھا کرو وصاحب وصدیک لک جس کو آپ نے ساتھی بنا رکھا ہے دوست بنا رکھا ہے لا تستفید منو فی دینی کا خیر فنبز جس سے تمہیں دینی فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دو فَإِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ عَدُوْ جس سے تمہیں نیکی کا فائدہ نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو ایک وقت آئے گا یہی تیری نیکی کا دشمن بن جائے گا آپ نیکی چاہتے ہو اس کے پاس نیکی ہے نہیں اگر آپ اس کو دوست بنا رکھو گے تمہاری نیکی کا سب سے پہلے ایک دن یہی دشمن بن جائے گا اس لیے اس کو اپنے ساتھی بناو اپنا تعلق والا بناو جس سے تمہیں فائدہ ہو کہ مجھے نیک راہ دکھاتا ہے نیکی کی بات بتاتا ہے اور ساتھ یہ کہا یا مغیرہ یا مغیرہ یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے فاختہ کے ساتھ فاختہ ہی بیٹھتی ہے وَالْغُرَابُ مَعَ الْغُرَابُ کبھے کے ساتھ فاختہ نہیں بیٹھتی کبھا ہی بیٹھتا ہے وَالصَّعْوِ مَعَ الْصَّعْوِ چڑیا چڑیا کے ساتھ بیٹھتی ہے کبھی باز کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے جب انہیں سنا اَنَّاسُ کَعَقْ کَسْرَابِ الْقَطَعَ لوگ پرندوں کی طرح ہیں ہر پرندہ اپنے جیسے پرندے کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اتفاق سے باہر نکلے تو ایک کبھا اور فاختہ اکٹھے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آج ہے بن یہ کیا ہو گیا جب غور سے دیکھا تو کسی نے کبھے اور فاختہ کی ٹانگیں رسی سے اکٹھی باندھی ہوئی تھی کہتے ہیں اب پتہ چلا ایسا ہو نہیں سکتا چینج نہیں ہو سکتی فطرت امام مالک بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالی نے ان کو بڑا کمال دے دیا تھا وہ اتفاق سے ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے پھر دو چڑیا پس میں گتھم گتھا ہوتی ہوتی ان کے پاس آکے گر گئیں تو انہوں نے آرام سے اپنی قلنسوہ اتھاری ٹوپی اتھاری اور ان کے اوپر رکھ دی اور وہ قید ہو گئی اور ان کی لڑائی بھی ختم ہو گی اور اپنی جو گفتگو کر رہے تھے وہ جاری رکھی تو کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا اللہ اَنَّبِيُّ نَبِيًّا وَلَوْكَانَ صَبِيًّا اَصَبِيُّ صَبِيًّا وَلَوْكَانَ نَبِيًّا بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا اَخَا نَبِي بن جائے تو امامِ مالک گفتگو بھی کر رہے تھے اس قدر ذہین تھے سمجھ گیا کہ اس نے یہ کہنا چاہے کہ یہ میں نے بچگانہ حرکت کی ہے تو انہوں نے آرام سے ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور گفتگو جاری رکھی اور کہتے ہیں اَصَبِيُّ صَبِيًّا النَّبِيُّ نَبِيًّا وَلَوْكَانَ نَبِيًّا نَبِي نَبِي ہوتا ہے خواب و بچہ ہی کیوں نہ ہو اشارہ کس طرف تھا سیدن عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ بچپن میں نبی بن گئے تھے اور ابھی تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ نے ان کو اس وقت بلوایا جس وقت بچہ بات نہیں کرتا اور کہا تھا کہ مجھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نے وہ کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے وَجْعَلَنِي النَّبِيًّا